جاتے کبرا بیر جار تو آج سب سے پہلے ایک بڑی ہی اچھی خبر آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں جس میں کل اتر پردیس کی یوگی سرکار نے سب ہی گاڑی مالکوں کے لیے ایک بہت بڑی راحت کا اعلان کیا ہے پانچ سال کے اندر جتنی بھی گاڑیوں کے چالان کٹے تھے ان سب ہی کو ماف کرنے کا اعلان کیا ہے جس میں اتر پردیس کے یوگی سرکار نے ایک جنوری 2017 سے لے کر کے 31 دسمبر 2021 کے بیچ میں جتنی بھی گاڑیوں کے چالان ہوئے تھے اور اس چالان کو ابھی تک نہیں بھرا گیا تھا تو ان سارے چالان کو نرست کرنے کا حکم دیا ہے چاہے کسی کے بائک کا چالان رہا ہو چارپہیا کا رہا ہو یا اس سے بڑی گاڑی کا رہا ہو ان سارے چالانوں کو یوگی سرکار نے ماف کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور سرکاری پورٹل سے اسے ہٹانے یعنی ڈیلیٹ کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے اس کے علاوہ آپ بات کر لیتے ہیں اس ویڈیو کلپ کی جسے آپ نے ویڈیو کے شروعات میں دیکھی ہوگی جو ابھی بھی آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہی ہوگی یہ ویڈیو کلپ نیوز ایٹین ٹی وی چینل کے اسٹوڈیو کے اندر کی ہے اور نیوز ایٹین چینل یہ امبانی کا چینل ہے جس میں چمن چوپڑا یا آمن چوپڑا نام کا ایک پترکار بھی کام کرتا ہے تو کل نیوز ایٹین ٹی وی چینل کے اسٹوڈیو میں وہاں پر آئے ہوئے پینلسٹ کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا مار پیٹ ہو گئی دھکا مکی ہو گئی گالی گلوز تک ہو گئی اور یہ ساری گھٹنا آپ اس ویڈیو کلپ میں دیکھ سکتے ہیں دیکھئے یہ گھٹنا اس وقت ہوئی جب نیوز ایٹین ٹی وی چینل کے اسٹوڈیو میں آنے والی بیوادت فلم بہتر ہوروں پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی اور اس ڈیبیٹ میں آئے ہوئے شویب جیموی اور شبوہی خان کے بیچ میں کہا سنی ہو گئی دھکا مکی ہو گئی گالی گلوز تک ہو گئی تو دیکھئے آج کل اس طرح کے ٹی وی چینلوں پر مسلموں کا پکچھ رکھنے کے لیے شویب جیموی جیسے لوگوں کو بلائی جاتا ہے اور وہیں پر اکثر ایک عورت کو بھی بلائی جاتا ہے جو نام سے تو مسلم ہے جس کا نام شبوہی خان ہے اور یہ عورت اس مانسکتہ کی ہے جس مانسکتہ کا تارک فتح تھا وہ بھی نام سے مسلم ہی تھا لیکن اس کے کارناموں کے بارے میں تو آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہی ہوں گے بہرحال انڈیا کے سبھی ضروری مدوں کو چھوڑ کر آج کل گودی میڈیا کے چینلوں پر اسی طرح کے فالتو کے مدوں پر بحث کی جاتی ہے جس کے لیے شویب جیموی اور شبوہی خان جیسے لوگوں کو بلائی کر اس پر فالتو کی ڈیبیٹ کرائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کا دھیان ضروری مدوں سے بھٹکا رہے اور پھر شویب جیموی جیسے لوگ اس طرح کے ٹی وی چینلوں کے ڈیبیٹ میں جا کر زلیل اور روسوہ ہو کر چلے آتے ہیں جبکہ ایسے لوگوں کے لیے بار بار کہا گیا ہے کہ آپ لوگ اس طرح کے ٹی وی ڈیبیٹ میں بلکل بھی نہ جایا کریں لیکن انہیں اپنا چہرہ چمکانا ہوتا ہے ٹی وی پر آنا ہوتا ہے اور شاید انہیں کچھ پیسے بھی ملتے ہوں گے جس وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا تیس مارکھان سمجھ کے مسلموں کا پکچھ رکھنے کے لیے اس طرح کے ویوادت مدوں پر ٹی وی چینلوں کے ڈیبیٹ میں جا کر زلیل اور روسوہ ہو کر چلے آتے ہیں باقی اس گھٹنا پر آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اس کے علاوہ انڈیا کے گازی آباد سے ایک بہت چونکانے والی خبر آئی ہے اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ گازی آباد کے اندر کوئی اشوک نام کا آدمی کتہ پالا ہوا تھا جسے وہ ہر روز انڈے کھلاتا تھا ایک دن وہ بازار میں جا کر کسی انڈے کے ہول سیلر کی دکان سے انڈا لے کر کے آیا لیکن جب اسے اُبال کر کتے کو کھلانے لگا تو کتہ اس انڈے کو نہیں کھا رہا ہے جس کے بعد نے اس آدمی کو لگا کہ سائد کتہ بیمار ہے تو اس نے پشو چکتسک کو بلا لیا یعنی جانوروں کے ڈاکٹروں کو بلا لیا اور ڈاکٹر نے آ کر جب انڈے کا نرکچڑ کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس انڈے کی زردی میں پلاسٹیک ہے جس کو لے کر اب پرشاسنک جانچ کرائی جا رہی ہے اب دیکھئے اس خبر میں کتنی سچائی نکل کر کے آتی ہے اگر ایسا ہوا تو اب مارکٹوں سے انڈا خرید کر لاکر کھانا یہ صحت کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اسی خبر کا ایک سکرین شارٹ میں نے اسکرین پر لگایا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اصلی اور نکلی انڈے کی پہچان کیسے کی جائے اس کے علاوہ کل یو پی کے اوریہ سے ایک بڑی ہی چونکانے والی خبر آئی ہے جس میں کسی سررافہ بیعپاری سے پولیس والوں نے ہی لگ بک پچاس کلو چاندی لوٹ لی اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ جانکاری کے مطابق یہ گھٹنا چار دن پہلے کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سررافہ بیعپاری منی سونی منگلوار کی رات میں پچاس کلو چاندی فتح پور سے آگرہ لے جا رہا تھا اور اسی دوران بھوگنی پور کے کوتوال آجائے پال سنگھ نے دروگا چندن کاوشک اور ہیڈ کانسٹیبل رام شنکر کو اس سررافہ بیعپاری کے پیچھے لگا دیا اور پچاس کلو چاندی اس بیعپاری سے لوٹ لی اس کے بعد نے اس بیعپاری کی کمپلین پر یسپی نے چھاپے ماری کر کے اس دروگا کے پاس سے وہ پچاس کلو چاندی برامت کر لی جس کی ویڈیو کلیپ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اکتل سعودی عرب کے ریاد کی ایک ویڈیو سعودی پولیس نے جاری کیا ہے جسے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ریاد کے اندر جس گھر میں نشیلی چیزوں کا کاروبار کرنے والے لوگ رکے ہوئے تھے اس گھر پر پولیس والوں نے کس طریقے سے چھاپا مارا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گھر کے باہر جو باؤنڈری لگی ہے اسے فاند کر کے سیکیورٹی والے اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر اس گھر کے اندر موجود اس طرح کی لوگوں کو ارشٹ کرتے ہیں اور اسی دوران ایک مجرم اپنی گاڑی سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے جسے بھی ایک پولیس والا ہتھیار کے بل پر روک کر اسے ارشٹ کر لیتا ہے بہرحال اس جگہ سے کل سات سعودی شہریوں کو نشیلی چیزوں کے ساتھ میں ارشٹ کیا گیا ہے جن کی تصویر بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ تھی اس ویڈیو میں سعودی عرب اور انڈیا کی کچھ اپ ڈیٹ جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیو کی نوٹیفکیسن آپ کو ملتی رہے کیونکہ انڈیا کی وائرل خبروں کے علاوہ سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنے اس شینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ